رب زدنی منکہ علمہ وانلنی منکہ فهمہ سیدنا شیخ عبدالقادر جلالی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک انسان تجارت میں لگا ہوا ہے ایک انسان دکان کھول رہا ہے ایک انسان نئے کاروبار کا افتتاح کر رہا ہے ایک انسان شادی کر رہا ہے ایک انسان اپنی دنہن کو اپنے گھر لے کر آ رہا ہے حالانکہ بازار میں وہ کپڑا آ چکا ہے جس کو اس انسان کا کفن بننا ہے بازار میں وہ کپڑا آ چکا جو اس انسان کا کفن بننا ہے لا الہ الا اللہ تو وقت آئے گا جوانی گزر جائے گی دنیا عجب سرائے پانی دیکھی یہاں کی ہر ایک چیز آنی جانی دیکھی جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی جو آ کے نہ جائے وہ بڑھا پا دیکھا عجیب دنیا ہے عجیب زندگی ہے یاد کرو جوانوں کے قیامت کے دن پوچھا جائے گا جوانی کہاں گزار کر آئے اور مال کے بارے میں سوال ہوگا کہاں سے کمایا کہاں خرج کیا ایک سوال میں دو سوال ہیں مال کے بارے میں دو باتیں کہاں سے کمایا کہاں خرج کیا صرف یہ نہیں کہ کہاں سے کمایا بلکہ یہ بھی کہ کہاں خرج کیا اگر حلال مال بھی کمایا ہے لیکن اس کو حضور برباد کر رہا ہے اپنے مال کو عیاشیوں میں سلط کر رہا ہے مال علال ہے لیکن اس کو بیجا چیزوں میں خرج کرتا ہے شادی بیعہ کی تقریبات میں نٹاتا ہے اگر اپنے مال کو تباہ برباد کرتا ہے اپنی خواہشات میں لذب کی چیزوں میں اگر اپنے شوق اپنے ارمان پر اپنی زندگی کی آرائش اور زیبائش پر جو حد ضرورت سے بڑھی ہوئی ہے اپنا حرار مال خرج کر رہا ہے تک بھی قیامت کے دن پکڑا جائے گا دو سوال ہوں گے کہاں سے کمائے کہاں خرج کی اس لیے میرے بھائیوں اپنی اپنی کمائی کی فکر کرو اور حرام کے ایک ایک آنے سے ایک ایک پیسے سے حرام کے ایک لکمے سے حرام کی غزہ سے حرام کی سواری سے حرام کے لباس سے اپنے آپ کو بچاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ایک انسان سفر میں ہوتا ہے اس کا چہرہ غفد غبار سے اٹ جاتا ہے پریشان ہوتا ہے دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب اللہ میرے رب میرے پروردگار یہ ساری جو کہتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی یہ سب دعا کی قبولیت میں دخیر ہے یہ ساری کیفیات دعا کو مقبول بنانے کا ذریعہ ہیں سفر کی دعا قبول ہوتی ہے جو انسان عاجز بے بس پریشان ہو اس کی دعا قبول ہوتی ہے جو انسان ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوتی ہے جو اللہ کو رب رب کہہ کر پکارے اس کی دعا قبول ہوتی ہے اس لیے کہ وہ اللہ تعالی کی وحدانیت کے قرار کر رہا ہے اور اللہ کو رب کہہ کر پکار رہا ہے اور اللہ کے آگے آجزی کر رہا ہے اس ساری چیزیں دعا کو مقبول کرانے والی ہیں سفر پریشانی اور آجزی کی قیفیت ہاتھ اٹھا کر دعا ماننا اللہ تعالی کو رب رب کہہ کر پکارنا یہ سب دعا کی مقبولیت کی اسباب ہیں ان سب کے باوجود اللہ تعالی کی طرف سے اس شخص کو جواب ملتا ہے انہا یستجاب لہو میں کیسے اس کی دعا کو قبول کروں متعنو بو حرام منبسو بو حرام اس کا کھانا حرام کا اس کا لباس حرام کا غزہ حرام کی جو جو چیزیں اس کے پاس ہیں وہ سب حرام ہیں مکان حرام کا سواری حرام کی آرائش و زیبائش کی چیزیں حرام کی جو غزہ پیٹ میں ہے وہ حرام کی اور پھر وہ دعا مانگ رہا ہے اللہ اللہ کہہ کر پکارتا ہے کیسے اس کی دعا قبول ہوگی ہانا کہ وہ حرام مان کھانے گا دعا رکھ کر دی جائے اللہ اس شخص کی دعا نہیں قبول کرتا لا الہ الا اللہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ہیں وہ کئی تشریف لے جا رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک شخص ہے جو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہے اور بہت روتا ہے اتنا روتا ہے کہ لوگوں کو دیکھ کر ترس آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کی کیفیت دیکھتے رہے اور ان کا دل پسیج گیا آگے بڑھ گئے جس ضرورت سے جا رہے تھے اس کام کے لئے آگے چلے گئے بہت دیر کے بعد واپس آئے تو پھر نظر پڑی کہ وہ شخص ابھی تک رو رہا ہے اتنی دیر ہو گئی ابھی تک رو رہا ہے راسو گر رہے ہیں اللہ کے آگے عجیزی کرتا ہے اب موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا انہوں نے اللہ سے سفارش کی کہ اللہ یہ انسان بہت ضرورت میں معلوم ہوتا ہے اتنی دیر سے رو رہا ہے اس کی کوئی بہت بڑی حاجت ہوگی اللہ آپ اس کی حاجت پوری کر دیجئے کوئی پریشانی ہو دور کر دیجئے موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر نے اس آدمی کی سفارش اللہ پاک سے کی لیکن اللہ کی طرف سے جو جواب آیا عجیب و خریب جواب ارشاد ہوا کہ موسیٰ اگر روتے روتے اس کے آنسو ختم ہو جائے اور خون کے آنسو بہنے لگ جائے اور دعا مانتے مانتے یہ بال سے زیادہ باریک ہو جائے تب بھی ہماری عزت کی قسم ہم اس کی دعا کو قبول نہیں کریں گے اس لیے کہ یہ حرام مال خطہ ہے دعا نہیں قبول لا الہ الا اللہ حرام مال اتنی سخت چیزیں اس لیے معلوم کے مسلمانوں اپنی قبائی کی حلال بنانے کی فکر کرو ایک شخص اپنی کمائی پر نظر رکھے حلال مال کماؤ چاہے تھوڑا ہو حلال مال حاصل کرو چاہے معمولی ہو کوئی ایسا معمولی کاروبار کرلو جو عیب سمجھا جاتا ہو کوئی حرج کی بات نہیں ہے سڑک کے کنارے کوئی دکان لگا کر بیٹھ جاؤ حلال مال کماؤ کوئی عیب کی بات نہیں ہے لیکن بڑے سے بڑا حرام کاروبار کرو گے تو یاد رکھنا اللہ کی ہم پکڑے جاؤ گے قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے سخت سزا ہو گی سوٹ کھانے والا رشوٹ کھانے والا چوری کرنے والا خیانت کرنے والا سب قیامت کے دن پکڑے جائیں گے